جبل رمات کے سامنے باؤنڈری بڑھنی ہوگی چار دیواری ہوگی گریلیں لگنی ہوگی جانی ہیں ان کے اندر سبتن صحابہ اچرام کی قبریں موجود ہیں زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہیں نشانات نہیں ہیں دو قبروں کے نشانات ہیں ان میں اوپر والی قبر جو ہے حضور کے چکچا سید شہدہ امیر حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیچے والی قبر سید مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور باقی حضرات صحابہ کی قبریں اسی باؤنڈری کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے وہاں پر فاتح خانی کرنی ہے سلام پیش کرنا ہے اور آ جانا ہے اہد پہاڑ یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے وہاں سے بھی نظر آئے گا آپ کے دائیں طرف جو پہاڑ ہے یہ اہد پہاڑ دیکھیں اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جس ایریا میں یہ گاڑی جا رہی ہے یہ ایریا بھیر عثمان کا ایریا کے علاقہ ہے سبحان اللہ عام سے آتا ہے بجلی کا اور پانی کا مل ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی جو پروپٹی تھی غنی تھے مالدار تھے غنی بھی ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے مسلمانوں کے لئے چوہ بھی خرید کر وقف کیا تھا ان کا ایک باغ بھی ہے ٹھیک ہے یہ تو عام سے باغ ہے مدینہ کے لیکن ان کا باغ اس کے لئے خجور کے باغات دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگ خجور کے باغ میں جا رہے ہیں بھی پھر اس کے بعد غزو احد کے مقامات پر جائیں گے مدینہ مکمل ہی زیارت ہے جی یہ بھی مدینہ کے ہی باغات ہیں ان کی نسبت بھی مدینہ سے ہیں بے شک بے شک ان کی نسبت بھی مدینہ سے ہیں مدینہ مکمل ہی زیارت ہے بے شک چلیں انشاءاللہ ہم گائٹ ہیں گائٹنگ کا کام کرتے ہیں یہ ہمارا کام ہوتا ہے ہناری کوئی سیلیو نہیں ہوتی ہمیں بس کے پیسے ملتے ہیں کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں بھی ملتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے روزی تو کرنی ہے نا تو اس کے لیے بچنے کے لیے ہم تجارت کرتے ہیں تجارت کرنا ویسے بھی سنت رسول ہے تو میرے پاس سمان ہوتا ہے حاجیوں کو زیارت کرواتے ہیں اور حاجیوں کو سمان سیل کرتے ہیں تو میرے پاس دو چیزیں ہیں دونوں چیزوں کی نسبت مکہ مدینہ سے ہے جب باق سے آپ آئیں گے تو میں آپ کو وہ دوں گا اتر اور سرما ٹھیک ہے اتر مکہ میں تیار ہوتا ہے اس پر لکھا ہوا ہے اور سرمہ مدینہ کا ہے اور دونوں چیزیں لگانا ویسے بھی سنت رسول ہے اچھا سرمہ پر لکھا ہوا ہے اس وقت لیکن یہ خالص اسمد نہیں ہے اسمد کی ملاوٹ والا سرمہ ہے خالص اسمد بہت مہنگا ملتا ہے دو چیزیں ہیں جس طرح میرا آپ کے ساتھ تعاون رہا آپ کا یہ تعاون رہے گا کہ تھوڑا تھوڑا سمان خرید لیں جتنا ہو سکیں کیونکہ ہماری روزگار کا یہی سلسلہ ہے